اے گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں موموز کی ریسیپی اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور گھر پر ہم بہت ہی ساف سترے طریقے سے ہائیجن طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں لال چٹنے کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی پانچ منٹ میں ہم اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ایک بار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج کے بعد آپ موموز باہر سے لانا بند کر دیں گے کیونکہ اتنی زیادہ ٹیسٹی اور ساف سترے طریقے سے یہ بنتے ہیں پانچ منٹ میں بن جاتے ہیں تو چلے اسے بنانا شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سوس بناتے ہیں ایک کڑھائی یا پھر فرائی پین میں آدھا گلاس جتنا پانی ڈال دیں گے اور چار منٹ ٹماٹر لے ہیں ان کو بیچ میں سے کٹ کر کے اس طریقے سے کڑھائی میں ڈال دیں گے بول ہونے کے لیے رکھنا ہے ہمیں اسے اور آٹھ سے دس سکھی والی لال مرچ بھی اسی میں ڈال دیں گے اور ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے اُبال لیں گے تاکہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ٹماٹر کافی سوفٹ ہو گئے ہیں گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ جلدی سے یہ تھنڈے ہو جائیں اس کے چھلکے بھی نکالنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے تھنڈا کر کے گرینڈنگ جار میں ڈال کے پیس نہ ہے اچھے سے اسے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں سمودھ سی چٹنی بن گئی ہے گیس پر ایک کڑھائی رکھیں گے دو بڑے چمچ آئل ڈال دیں گے باری کٹا ہوا لہسون ڈال دیں گے باری کٹا ہوا ادرک ڈال دیں گے کدھو کس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گرینڈ کی ہوئی ٹماٹر والی چٹنی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور آئل کے سپریٹ ہونے تک پکائیں گے دو منٹ میں یہ بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے آدھا چمچ چیلی فلیکس ایک چمچ نمک اور ایک چمچ چینی کا ڈال دیں گے اور ایک چمچ سویا سوس ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اور ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس میں سے آئل بھی سپریٹ ہونے لگ گیا ہے بس گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اسے کسی بھی سنیکس کے ساتھ تھا سکتے ہیں اور اسے دس سے پندرہ دن کے لیے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں بہت سارا جو آئل ڈالا ہے وہ پریزرویٹیو کا کام کرتا ہے ممز بنانے کے لیے آٹا لگا لیتے ہیں ایک باول میں ایک کپ میدہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے گوتھ لیں گے پانی بلکل تھوڑا ہی ڈالنا ہے اور ٹائٹ سا ڈو بنا لیں گے نمک یا پھر گھی کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور بلکل تھوڑے سے پانی سے ہی اس کو گوتھا ہے اور اب اسے ڈھک کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد بھی یہ کافی سوفٹ ہو جائے گا سٹفنگ بنا لیتے ہیں باری کٹی ہوئی شملا میچ لے لیں گے اور پانیر کو بھی ایک دم باری کر کے لے لیں گے میں نے دھائی سو گرام پانیر لیا ہے اور ایک دم باری کی ہوئی گاجر ڈال دیں گے اور پیاز ڈال دیں گے ایک چمچ نمک آدھا چمچ کالے میچ آدھا چمچ سویا سوس اور ایک چمچ اس میں ریفائنڈ آل ڈال دیں گے اور آئل پکا ہوا ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ جو ساری سبجیاں میں نے ڈالی ہیں اس کو میں نے دھاگے والے چاپر میں چاپ کیا ہے آپ بھی اس میں چاپ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے چاپ ہو جاتی ہیں سٹفنگ بن گئی ہے اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں آٹے کو آٹا پہلے سے تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے اور اسے اس طریقے سے تھوڑا سا مل لیں گے ایک رول بنا لیں گے اور ایکل شیپ میں کٹ کر لیں گے اور اس طریقے سے ایک لوئی کو اٹھائیں گے اور گول سائز کا ایک پیڑا بنا لیں گے اس طریقے سے چکلے پر تھوڑا سا میدہ ڈال دیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اور اسے بیل لیں گے موٹا نہیں بیلیں گے ایک دم پتلا سا بیلیں گے اس کے کناروں کو بھی اچھے سے پتلا کر لیں گے اس طریقے سے ایک چمچ بھر کے سٹفنگ ڈال دیں گے اور اسے ایک طرف سے اٹھائیں گے اور اس طریقے سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور ساری اس طریقے سے لڑی بنتی جائے گی اور سارے موموس کو اس طریقے سے ہم فولڈ کر لیں گے جیسے ہم ساڑی ڈالتے ہیں اس کی پلیٹس بناتے ہیں بلکل سیمپل سا وہی میتھوڑ ہم نے یوز کرنا ہے اور یہ بڑے آرام سے بن جائے گی اس طریقے سے اسے ہم ساری کو اٹیچ کرتے جائیں گے بڑے آرام سے یہ بن جائے گی اور اس کا جو اینڈ والا پارٹ ہوگا اس کو بھی ہم اس طریقے سے بند کر کے چپکا دیں گے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم موموس کی شیپ بنا سکتے ہیں اور اوپر سے اسے تھوڑا سا گول گول رول کر دیں گے اور تھوڑا سا اسے ایسے نیچے دبا دیں گے اور یہ دیکھیں موموس کی شیپ کتنی اچھی بن گئی ہے ایک اور بناتے ہیں اسے بنانا بڑا آسان ہے ایک بڑے آپ بنائیں گے نا تو اپنے آپ سے یہ پریکٹس ہوگی اور بن جائے گا اور یہ دیکھیں کتنے ارام سے یہ پلیٹس ڈال رہی ہیں اور اسی طریقے سے ہم اسے بنا سکتے ہیں پہلا موموس بنانے میں آپ کو تھوڑا سا لگے گا لیکن جب دوسرا بنائیں گے تو بڑے ہی ارام سے بن جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اسی طریقے سے پٹا پٹا سارے موموس بنا لیے ہیں اور اب ہم انہیں سٹیم کرتے ہیں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ یہ چپکیں گے نہیں میں اسے سٹیمر بھی بنا رہی ہوں آپ اس میں ایڈلی سٹینڈ میں بھی بنا سکتے ہیں یا پتیلے میں پانی ڈال کر اور چلنے رکھے اس میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں موموس کو تھوڑے سے گیپ میں رکھیں گے جب یہ سٹیم ہوں گے تو ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے کک کر لیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں بہت اچھے سے کک ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ساف ستھرے ہائیجین موموس بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اس طریقے سے جرور ٹرائے کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر جرور کیجئے گا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں جلدی ہی ملتے ہیں ایسی ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے کے لیے بابائے